بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معذر ناظرین ڈاکٹر علاقیم صاحبان میرا آج کا لیکچر مردانہ امراض کے اوپر ہے یہ آج کا بہت زیادہ کامل بمواری پیدا ہو رہی ہے جس طرح آپ سکرین کی اوپر دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے ان کو تین کے فیاد کے اندر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ علاج کرتے وقت ایمومپیسک میڈیسن کا سمار کر سکیں کیونکہ ایمومپیسک میڈیسن بزر ہوتی ہیں اگر آپ نے کسی کو کوئی دوائی دے دی ہے تو وہ اگر سیدہ نہیں دے گی تو کم از کم نقصان بھی اتنا زیادہ نہیں کرے گی جتنی کے دوسری عدویات کرتی ہیں تو میرے دوستوں جن لوگوں نے میرا پہلے ایک لیکچر چلا آ رہا ہے اور سن رہے ہیں ان کے لئے یہ چیز کوئی نہیں نہیں ہوگی بلکہ ان کی علم اضافے کا برحث بنے گی تو جس طرح یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ تین قسم کی امراض ہوتے ہیں آج تک جو بھی آتا ہے وہ ایک ہی قسم کی امراض کے لئے بیٹھتا ہے وہ ایک دوائی بتاتا ہے اور کہتا ہے یہ ایک دوائی یہ کل ہی امراض کے لئے کافی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ آٹھ لطوبات جو زندگی کی بنی ہوئی ہیں جب تک ایک ڈاکٹر ان آٹھ لطوبات کی اوپر آوی نہیں ہو سکتا یا ان کو چلانے کا طریقہ اس سے نہیں آتا اس کبھی بھی کسی بھی نہ مرد کا علاج کبھی کامیابی سے ساتھ نہیں کہا سکتا آج یہی وجہ ہے کہ لوگ علاج کرواتے ہوئے اموپیاتک ڈاکٹرز اور حکیموں سے بھی ڈلتے ہیں اموپیاتک ڈاکٹرز کے پاس تو اس کا کامیاب علاج شاید ہی موجود ہو لیکن اموپیاتک اور حکمت کے اندر کے اس کا کامیاب ترین علاج موجود ہیں جو کہ اموپیاتک ڈاکٹرز اور حکیم صاحبان بڑی کامیابی کے ساتھ کرتے ہیں بلکہ آپ نے تو اکثر دیکھا اور بڑے بڑے دوہانوں کی اوپر اسی چیز کا بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے ہماری مجبوری بھی ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ بورڈ لگانا ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں اس لیے لگاتے ہیں لیکن پھر بھی اکسیت میں حکیم اور اموپیاتک ڈاکٹر صاحبان کہ پاس مردانہ امراض کے مریض بہت زیادہ آتے ہیں اور جو حکیم صاحبان اور ڈاکٹر صاحبان اس کیفیت کو سمجھتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے تو وہ تو کامیاب ہو جاتے ہیں اور جو اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اسی کے دوران تو میرے دوستو اسی کے دوران ایک کیفیات بدلتی ہیں دیکھتا ہے بندہ پھر وہ آگے چلتا جاتا ہے بہت سارے سوالات مجھ پر لوگ فون کر کے مجھ سے پوچھتے ہیں خاص کا ڈاکٹر صاحبان میں ایک تھوڑی سی یہاں اپرداد کرتا چلوں پھر میں انشاءاللہ کبھی اس لپر لیکچر بھی دوں گا کیونکہ کہتے ہیں یہ اصاب اور سورہ میں فرق کیا ہے اس اصابی کیفیت جو ہے وہ کہتے ہیں یہ تو حکمت کی ہے زبان ہے تو سورہ جو ہوں پیسک کی دبان ہے تو سورہ میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا اصاب کے ساتھ ٹٹ کرتی ہیں چیزیں تو میرے دوستو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لکھنے میں نہیں آتی جیسے میں نے آپ کے سمجھ سارے کو لکھا ہے تو آپ کا کیا خیال یہ جسے یہ تین ہی دوائییں نمبر پی کے بھی ایسا نہیں ہے ان کے علاوے بہت ساری دوائییں موجود ہیں تو اب میں ساری دوائییں تو یہاں نہیں لکھ سکتا میں نے صرف آپ کو سیمپل کے دور پر یہ چیز دکھائی ہے کہ پھر سیمپل کے دور پر آپ ان سے فیدہ اٹھائیں اس طرح جب ایک ڈاکٹر کتاب لکھنے والا جو ہوتا ہے وہ سیمپل کے دور پر آپ کو کوئی چیز بتا دیتا ہے پھر یہاں ہمارے ایسا مسئلہ ہے کہ کوئی بندہ بھی خرید کے پڑھنا پسند ہی نہیں کرتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ خرید میں پڑھوں گا تو وہ لکھنے والے کو کون فیدہ دے گا تو میں آپ ایک بات بتا دیتا ہوں محتصرن تھا کہ آپ کے ذہن میں ہو یہ احسابی غزائی جو غزائی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں یا احسابی عدویات ہم استعمال کرتے ہیں تو جب ہماری سوچ اور غزائی مطارق ہوتی ہے تو اس کا انٹ جو ہوتا ہے وہ سورہ کی امراض پیدا کرتی ہیں تو ڈاکٹر آنمن نے پچھلے لفت چھوڑتی اس نے سمجھا کہ بھئی میرے جو ڈاکٹر سبان ہے یا حقین سبان ہے وہی کیونکہ احسابی کو سمجھتے ہیں تو میں اگلا لفظ استعمال کروں یہاں سے سورہ چلتا ہے تو میرے دوستوں اس کی میں اپنے چلے لگا لگا بیجوں گا آپ پڑھیں گے اور آپ کو پسند بھی آئے گی تو یہ جو میں نے ابھی سامنے آپ کے لکھا ہے احسابی نمبر بی کے لیے نیکس سمیقہ یہ میں تو نہیں لکھ رہا کہ میں نے کہوں جو میں پہلی بار لے کر رہا ہوں لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ شروع سے چلی آرہی ہے دوائی اکمت کے اندر نیکس سمیقہ کو کچھ تیہ کچھرا کہتے ہیں یا کچھ تیہ ازراکی کہتے ہیں اور اسی کی گروپ کی ادویات کو استعمال کرواتے ہیں تو ان کی احسابی نمبر دی کے لیے مریتری ہو جاتے ہیں اب یہاں رہ جاتا ہے جو میرے کو دیکھنے والے جو نظرین ہیں خاص کا جو ڈاکٹر نہیں ہے یا عقیم نہیں ہے یہ ان کے لیے نہیں ہے یہ چیزیں لکھی ہوئی یہ ڈاکٹر اور عقیم لوگوں کے لیے لکھی ہوئی ہیں کہ انہیں سمجھو کہ جب میرے پاس ایک پیشنٹ آ جاتا ہے تو میں سب سے پہلے اس کے مزاج کی تشکیز کروں اسے میں سمجھوں کہ اس وقت اس کے کون سے مزاج کے اندر خرابی واقعہ ہوگی ہے تو اس وقت وہ ان تین قوائیوں میں سے کوئی دوائی بھی جب دے گا تو انشاءاللہ کامجاب ہو جائے گا تو اس لیے میرے دوستو ذہن میں رکھئے گا کہ آپ کسی کو فیدہ جب دے رہے ہوتی ہیں تو ریٹان میں لازمان آپ کو فیدہ ضرور پہنچتے ہیں تو میں ان دوستوں سے جو جو سبان لکھنے والے کو فیدہ دینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں یقین کے ذات کہتا ہوں کہ انہیں بھی ضرور فیدہ ہوگا لیکن آپ یہ سمجھیں کہ بھئی ٹھیک ہے جی ہمیں محتمال اور دلے برہم مل جائے گا تو ایسا ابھی ہر کیسے نہیں ہوگا اس لیے جس چیز کی اوپر قیمت لگائی جاتی ہے اس کی رسرچ بھی کی جاتی ہے آج اسی لیے ہم پیاسک ناکام ہے کہ اس کی اوپر رسرچ کوئی نہیں ہے کوئی نیا ڈاکٹر پیدا ہی نہیں ہوتا جو کہتا ہے کہ میں اس کو رسرچ کروں اس کو ملتا ہی کوش نہیں ہے وہ کیا کرے گا رسرچ کر کے اس کی اوپر تو اس لیے یہ جو میں نے رسرچ کی ہے یہ میں نے پہلے شروع میں اپنی ذات کے لیے کی تھی لیکن آپ لوگوں کو دے رہا ہوں آپ اسے پڑھئے گا دیکھشئے گا اور پسند فرمائیں تو جو لوگ اسے پسند فرماتے ہیں ان کی مرضی کہ وہ دو سال میں سے ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا دو گھنٹوں میں حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر یہ دو سال میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں فی صلی اللہ میں انشاءاللہ لکھتا رہوں گا مجھے اللہ نے مجھے ترفیق دی تو میں ایک اکلاف سے یہاں پہ موچیوں کی طرح پر ہوتا جاؤں گا اگر وہ چاہتے ہیں دو گھنٹوں میں مجھے یہ علم مل جائے تو پھر اسے چاہیے کہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ مپیادہ کہا ہے اپنی مدد آپ کے تحت آپ لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں تو اس میں میں یہ اس لئے کہتا ہوں کہ آپ لوگ علم کے لئے پیسہ خرچ کریں تو آپ کو ضرور روشنی ملے گی تو میرے دوستو میرا کہاں کوئی موضوع آج کا نمردی کی اوپر ہے تو یہ کامن 99% آج کلکیشنز اس میں آ رہے ہیں تو مجھے یقین ہے یہ آج یہ آپ اسمپلی طور پر حصاب کے لئے جو نمردی ہوتی ہے یا حصاب کے اندر جو نمردی پیدا ہوتی ہے اس کی تشخیص کہتی کرنی ہوئے اس کے مریض کو کیسے ہی آپ نے چیک اپ کرنا ہے یہ آپ سمجھ چکے ہوں گے اور انشاءاللہ اس علم کو آپ پسند فرمائیں تو میں نے ان دوستوں کے لئے یہ جو میرے دوست ہیں میں نے ایک چھوٹے سے یعنی یہ سمجھیں نورس بکس ہیں نورس ہیں کچھ تار نورس ہیں میری طرف سے آپ کو دوں گا تو یہ کتاب چپ کوئی اتنی بڑی فیس نہیں ہے آپ کے ایک ڈاکٹر اس طرف ایک ازار پر فیس لے رہے ہیں صرف چیک اپ کرنے گا لیکن وہ ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے تو اس لئے آپ بھی اپنے علم کو مکمل کیجئے گا جب آپ کا علم مکمل ہوگا تو آپ صحیح ڈریکشن کی اوپر جب پیشنس کو لیے علاج کریں گے تو وہ علاج آپ کی دعاوں کے ساتھ ساتھ آپ کی مالی مدد بھی کرے گا تو اس کے لئے آپ کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے کوئی بھی علم ہوتا ہے وہ آثر کرنا پڑتا ہے خود چل کے نہیں آتا ہے ازار رکھئے میں نے پھر لفظ کہا ہے علم آثر کرنا پڑتا ہے اس کے لئے کانمندھن کی گربانی دینی پڑتی ہے تو میرے دوستو جب چھوٹے چھوٹے میں نے کتابچے بنائی ہوئے ہیں جو لوگ بھی ان کتابچوں کو پسند کرتے ہیں انشاءاللہ فون کیجئے گا اور ان کتاب جو کو مقبائی ہے اور پڑھئے گا اور مجھے وہ یقین ہے کہ جو علم آپ ایک یا دو سال کے بعد حاصل کریں گے وہ صرف دو گھنٹوں میں آپ کو مل جائے گا اور آپ کی پریکٹس کریں لوگوں سے سوال لیجئے گا اور مجھے بھی دعا دیجئے گا تو یہ علم ہے جو آپ کا کم لوگ بچھا رہے ہیں یہ علم کدادات سے لیے تو ہوتی ہے کسی کی براسر کی وات نہیں ہے تو میں اس کے ساتھ یہ آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ